بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹورنٹس ویلکم ٹو ملٹی لیڈز اکیڈمی دیئر سٹورنٹس آج کا جو ہمارا ٹاپک آف ڈسکیشن ہے وہ ہے ڈیٹا ارگنیزیشن اینڈ ڈیٹا اینالائیسیس دیئر سٹورنٹس دیٹا ارگنیزیشن اور اینالائیسیس سے کیا مراد ہے اس چیز کو تو ہم بعد میں دیکھتے ہیں لیکن سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ڈیٹا ہوتا کیا ہے تو ڈیٹا کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ایک انفرمیشن ہوتی ہے ایک معلومات ہوتی ہے کسی بھی کوئی بھی نیمز آگئے کوئی ڈیٹس تاریخیں آگئیں کوئی بھی ویلیوز ہو جو کہ ہمیں اوبزرویشن اور ایکسپریمنٹس کے ذریعے ملیں اسے ہم کہتے ہیں ڈیٹا تو اس کی ڈیفنیشن کس طرح ہوگی کہ انفرمیشن سچے نیمز ڈیٹس ویلیوز تو اب جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ڈیٹا کی انیلائیسٹ اورگنیزیشن اینڈ اینلائیسٹ اورگنیزیشن سے مراد ہے اگر لفظ پر جائیں تو اس سے مراد ہے کہ تنظیم کسی چیز کو ترتیب دینا اور انیلائیسٹ سے مراد ہے کہ اس چیز پر تجزیہ کرنا اس کے گہرائی تک جانا تو آئیڈی سٹوئنٹس ریڈ کرتے ہیں کہ لکھا ہوا کہ ڈیٹا ارگنیزیشن ڈیٹا کو اورگنائز کرنے کے لئے آپ کو ٹیبل کی ضرورت پڑتی ہے گراف کی ضرورت پڑتی ہے آپ کو فلو چارٹ کی ضرورت پڑتی ہے میفز کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ کچھ چیزیں جس میں آپ ڈیٹا کو اورگنائز کر سکتے ہیں کسی بھی چیز کو پیش کرنے کے لئے ترتیب دینی پڑتی ہے تو اس کو جو ڈیٹا کی ترتیب ہوگی وہ گرافز کے ذریعے ہوگی اور ٹیبل کے ذریعے ہوگی یہ آپ کے بک میں لکھا ہوئے لیکن اس کے علاوہ فلو چارٹس ہوتے ہیں میپس ہوتے ہیں گریفکس ہوتے ہیں مختلف ڈیٹا کو ارگنائز کرنے کے طریقے ہوتے ہیں وہ آپ بائیو سٹریٹکس میں آگے چل کر پڑھیں گے تو اکی ناؤ یہ جو آخر یہ جو پوائنٹ لکھا ہونے چاہے ڈونٹ تھرو آؤٹ ڈیٹا پوائنٹس یو تھنک آر بیڈ آر دیڈ جو بھی دیٹا کلیکٹ کرتے ہیں تو آپ اس کی میتھمیٹیکل اینلائیسز ضرور کریں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو جو ڈیٹا ہے وہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ آپ کی جو بھی ہائیپوستیس اس کو سپورٹ نہیں کر رہا تو آپ کیا کرتے کہ اس کو چھوڑ دیں لیکن آپ کو چھوڑنا نہیں آپ کو ڈیٹا کی میتھمیٹیکل اینلائیسز ضرور کرنی ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ سم او دا موسٹ انکرینڈیبل سانسے بھی جو ڈیٹا لکڈ رونگ بہت سی شاندار انکرینڈیبل ڈیسکوریز ہوئے ہیں سائنس میں تو ان میں ڈیٹا تو گلت نظر آ رہا تھا کہ یہ رونگ ہے لیکن کیا ہوا کہ ان میں سے بھی کچھ نہ کچھ ڈیسکوریز نکل آئیں اوکی ڈیسٹون آگے بڑھتے ہیں کہ ونس اوکی ڈیسٹونٹس ونسو ہیو ریکوارڈ ڈیٹا یو می نید تو پرفوم ماتھیمیٹیکل اینلائیسز جو بھی آپ کا مفروضہ ہوتا ہے جو بھی آپ کی ہائیپوثیس ہوتی ہے تو آپ کو جو ڈیٹا ملا ہے جو آپ نے کلیکشن کی ہوئی ہے تو اس پر آپ میتمیٹیکل انیلائیس اس کا تجزیہ ضرور کریں تاکہ یا تو وہ ڈیٹا آپ کی جو ہائیپوثیس کو سپورٹ کرے گا یا پھر ریفیوز کرے گا تو آئیڈیا سٹوڈنٹس اب یہاں پر کچھ چارٹ دو دی گئی ہیں ہمارے بک میں ان کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں اوکی دیوڈیوڈنٹس اب یہاں پر ایک چارٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں بار چارٹ جیسے یہ چارٹ آپ دیکھ رہے ہیں اوپر کی طرف یہاں پر تھمبے کی طرح لکیر ہیں لکیر ہیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ لکیر یہ لکیر یہ لکیر اس طرح سے جو بھی چارٹ آپ کو نظر آئے تو آپ کو پتا چل جانا چاہی ہے کہ یہ بار چارٹ ہے دیوڈیوڈنٹس میں آپ کو بات بتاؤں گا میں ایک ایگزیمس دینے گیا تھا تو وہاں پر یہ بالکل ایسا ہی چارٹ بنا ہوا تھا اور انہوں نے پوچھا ہوتا ام سی کیوں میں کہ یہ کون سا چارٹ ہے پائے چارٹ ہے بار چارٹ ہے یا کوئی فلو چارٹ ہے تو آپ نے سمجھ جانا ہے جب بھی کبھی آپ کو کسی بھی ٹیسٹ میں اس طرح کا کوئی چارٹ نظر آئے تو اس چارٹ کو ہم کہتے ہیں بار چارٹ اوکی دیسٹوڈنٹس آگے بڑھتے ہیں تو اب دیکھیں یہ جو بار چارٹ ہے یہ کیا شو کر رہا ہے کہ بار چارٹ شوئنگ دی ٹرینڈ آف ملیریا آہ کیسے ریپورٹڈ انڈسنڈر ڈیورنگ ٹو تھاؤزن سکسٹین اینڈ سیونٹین یہ جو بار چارٹ ہے یہ ظاہر کر رہا ہے کہ ہمیں جو ڈیٹا ملا تھا آہ ملیریا کے کیسز کے حوالے سے دو ہزار سولہ اور سترہ میں جیسے جو یہ ریسرچ جو کنڈکٹ کی گئی تھی یہ فیبروری دو ہزار سولہ میں کنڈکٹ کی گئی تھی اور اب آپ کو میں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ ایک لائن جا رہی ہے چاہیے اس میں جو منتھ ہیں وہ ظاہر کیے گئے ہیں اور اوپر نمبر آف مالیریا DCز ظاہر کیے گئے ہیں دیکھئے یہاں پر لکیرن ایک ہزار آپ کو کیسز نظر آ رہے ہیں اور یہاں پر دیکھیں یہ لکیرن جا رہی ہے تو یہاں پر ٹو تھاؤزن�ٹ کیسے ٹھو تھاؤزنٹ کیسز ٹھھا تھاؤزنٹ کیسے ٹھا سیون تھاؤزنٹ کیسز ٹھس ٹھائی لیٹکٹ س propriet zag lo ہوئے تو یہ جب کنڈیٹ کی گئی تھی تو یہ فیبروری کا منتھ تھا دوہزار سولہ میں تو اصل میں پہلے بات آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ڈیٹا کہاں سے لیتے ہیں دیکھیں آپ ہر ڈسٹک میں کیا ہوتی ہیں کہ ہوسپیٹلز ہوتی ہیں آپ گورنمنٹ ہوسپیٹلز جائیں تو وہاں پر بیسک یونٹس بیسک ہیلتھ یونٹس بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور تعلقہ لیول پر بھی ہوسپیٹلز ہوتی ہیں تو ان کا جتنے بھی مدیریہ کیسے جاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ ڈیٹا اپنا کلیکٹ کرتے اپنے پاس رکھتے رکھتے مطلب جمع کرتے رہتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جتنا بھی ڈیٹا ہوتا ہے وہ اپنے ڈسٹک کو بھیٹتے ہیں اور پھر وہ جتنے بھی سندھ کے پروینٹس کے ڈسٹک ہیں تو وہ ڈیٹا ہوتا ہے ایک منت کا وہ سندھ گورنمنٹ کے پاس جاتا ہے تو وہ جو ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا تھا اس ڈیٹا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیوری کا مہینے میں یہ تقریباً کوئی پندرہ سو کے قریب قریب کیس آئے نظر آئے تھی یہاں پر دیکھیں تو آپ دیکھیں گا اوپر ٹو تھاؤنڈ اور نیچے ون تھاؤنڈ اس کے بیچ میں مینز کہ کوئی ففٹین یا فورٹین ہنڈرڈ جو ہیں وہ کیسے نظر آئے تھی تو پھر کیا ہوا مارچ کے مہینے میں جب ڈیٹا ملا نمبروں ملیریا کیس کا پتہ چلا تو کوئی بارہ سو گیارہ بارہ سو کے قریب جو کیسے آئے ٹھیک ہے اس کے بعد جب اپریل آیا تو اور بھی کیسے گھٹ گئے تو اپریل میں ہزار سے بھی نیچے چلے گئے کیسے اس کے بعد جب میں کے مہینے میں انہوں نے ڈیٹا لیا تو وہاں پر تقریباً سکسٹین ہنڈرڈ منز کے ون تھاؤنڈ سے اوپر سکسٹین ہنڈرڈ تک کیسے نظر آئے پھر بڑھنا جون کے مہینے میں ملیریا کیسے بڑھنا شروع ہو گئے اس کے بعد جولائے میں تھوڑے گھٹ گئے لیکن اگست سے پھر آپ دیکھیں جیسے جیسے اگست شروع ہوا پھر سیپٹمبر میں اور بھی تقریباً فائف تھاؤنڈ سے بھی اوپر کیس چلے گئے اور اکٹوبر میں آپ دیکھیں ڈیٹا سکس تھاؤنڈ کیسے چلے گئے اچھا نومبر میں پھر تھوڑے گھٹنے شروع ہو گئے پانچ ہزار سے بھی کم ہو گئے ڈیسٹین دیکھیں اچھا اور ڈیسمبر کی بات کریں اور بھی کم ہو گئے چار ہزار سے بھی نیچے کیسے آگئے اور جنوری میں کیسے کا جو تعداد رہا وہ تین ہزار سے بھی کم رہا تو یہ سندھ گورنمنٹ نے ایک ڈیٹا کلیکٹ کیا اور اسے جو ہے اپنا ایک بار چارٹ میں ظاہر کیا جس اب بات یہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ ہم ڈیٹا کلیکٹ کیوں کرتے ہیں کیونکہ ڈیسٹین گورنمنٹ کی ایک ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی ڈیزیز پر ایک ریسرچ کرے اور پتا چلے کہ کون سے منت میں کون سی ڈیزیز زیادہ تر ہو رہی ہے اور کون سے منت میں زیادہ نہیں ہو رہی کیوں وجہ کیا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ان بیماریوں کی دوائیاں بھی آتی ہیں تو اب کیا ہوتا ہے کہ اس ڈیٹا کو نظر میں رکھتے ہوئے گورنمنٹ کیا کرتی ہیں آپ لوگوں کے لیے میڈیسنز کا انتظام کرتی ہیں آپ لوگوں کے لیے کچھ اسٹیف لیتی ہیں تاکہ ان کیسز کو کم کیا جائے جیسے ابھی مچھر زیادہ ہو جاتے ہیں تو گلیوں میں اسپریز کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور لوگوں کو آویرنس دی جاتی ہے کہ جالیاں آپ استعمال کیا کریں تو ڈیٹا کلٹ کرنے کی یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو کوئی نہ کوئی بینیفٹس دے سکیں ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں ایک اور چارٹ نظر آ رہا ہے ہمیں ڈیٹا انیلائیسز کا اس کو بھی دیکھتے ہیں اچھا ڈیسٹینز ایک اور بات یہ آپ کو پرسنٹیج میں ایک ڈیٹا نظر آ رہا ہے جس میں ایک گول گول دائرہ نظر آ رہا ہے دیکھیں اس چارٹ کو ہم کہتے ہیں پائی چارٹ اس چارٹ کو ڈیسٹینز ہم کہتے ہیں پائی چارٹ اوکے جب کبھی بھی اس طرح کا کوئی ڈائیگرام آئے اور آپ کو پوچھا جائے کہ بتائیں کون سی چارٹ ہے پائی چارٹ ہے بار چارٹ ہے یا پھر فلو چارٹ ہے تو آپ سمجھ جانا ہے کہ یہ جو چارٹ ہے یہ پائی چارٹ ہی ہے جس جو آپ دیکھیں اس میں کیا ہوا کہ سفٹی ون پرسنٹ جو ڈیزیزز دو اچھا پائی چارٹ شوئنگ انفیکشیز ڈیزیزز پاکستان ٹو تھاؤزن سکس اب یہ ڈیٹا جو ہے یہ پورے پاکستان سے لیا گیا ہے وہ جو لیا گیا تھا بار چارٹ میں جو ظاہر تھا وہ سندھ پروونس میں دوہ در سولہ میں سترہ میں اور یہ جو ڈیٹا ہے یہ دوہ در چھے میں لیا گیا تھا پائی چارٹ میں جو ظاہر کیا گیا ہے یہ پورے پاکستان سے لیا گیا تھا تو اس میں کیا ہوا کہ ایکیوٹ ریسپائرٹری انفیکشنز جو تھے وہ بطلب سانس کی بیماریاں تھی وہ ایک آون پرسنٹ ان کے کیسے ظاہر ہوئے دوہ در چھے میں مالیریا کے جو کیسے تھے وہ سولہ پرسنٹ ظاہر ہوئے اور ڈائریا کے جو کیسے تھے ڈائریا دست آپ کو پتا ہے کہ کومن ڈیزیز ہے تو اس کے اپنا ففٹین پرسنٹ ظاہر ہوئے تھے اور ڈیسپائرٹری جو ہے اس کے ایٹ پرسنٹ اب یہ پیچش ہیں یہ دست دست الٹی وغیرہ اس میں ہوتی ہیں یہ ایٹ پرسنٹ ظاہر بطلب کیس ظاہر ہوئے اور اس کے علاوہ ڈیسٹونٹ جو آپ یہاں پر نظر ہے اس کے بیز یہ سیون پرسنٹ یہ اس کے بیز یہ خارش ہے چمڑی کی بیماری ہے اسے ہم اس کے بیز کہتے ہیں تو یہ تقریبا سیون پرسنٹ آہ دودہ چھے میں کیسے ظاہر ہوئے تھے اس کے علاوہ کچھ اور بھی ایدر ڈیزیز ہیں جیسے کوئی ہارڈ پروبلم ہو گیا کوئی کیڈنی فیلیور کوئی یہ اس طرح کی بھی تین پرسنٹ کیس ظاہر ہوئے تھے تو ڈیسٹونٹ آئیں آگے بڑھتے ہیں تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ڈیٹا کی انالائیسز ہم کن طریقوں سے کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس یہاں پر دو طریقے دیئے گئے ہیں آگے بڑھتے ہیں دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے کہ in data analysis the statistical method ratio and proportions are applied یہ دو process apply کی جاتے ہیں اب ریشو کیا ہوتا ہے کہ ڈیسٹونٹ اس میں ہم لوگ comparison کرتے ہیں ratio is a comparison of two values expressed as quotient means first and second کی طرح for example اگر میں آپ کوئی بات ہوتا ہوں کہ ایک man ہے ٹھیک ہے اور ایک boy ہے تو یہ دونوں apple کھاتے ہیں man چار کھاتا ہے اور boy دو save ایک دن میں کھاتے ہیں تو یہ کیا ہو گیا دون چیزوں کی comparison ہو گئی ٹھیک ہے تو اب اس کو مگر simple formula آئینا چاہے تو وہ بھی سیئے means two one the two and two two the four تو یہ کیا ratio آگیا two ratio one آگیا ان کا ٹھیک ہے ڈیسٹونٹ تو یہ کیا ہوتا ہے ratio اس میں دو چیزوں کی comparison کی جاتی ہے اوکی ڈیسٹونٹ آگے بڑھتے ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ یہاں پر ایک example دیا گیا ہے کہ flower has four sepals and twelve petals اب دیکھیں اس sepals اور petals کے درمیان comparison کی جا رہی ہے تو four ratio ڈیسٹونٹ ٹھیک ہے اب ایک four one ڈا four four three ڈا ڈیسٹونٹ تو یہ one ratio ڈیسٹونٹ آگیا تو اس طرح سے اچھا the ratio of sepals to petal is four ratio ڈیسٹونٹ this ratio can also be expressed as an equivalent fraction مطلب equivalent fraction one ratio ڈیسٹونٹ جیسے میں آپ کو بتایا اچھا ڈیسٹونٹ اب آگے بڑھتے ہیں کہ جو proportion کیا ہوتا ہے ڈیسٹونٹ جب بھی آپ دو ریشوز لیں تو وہ دو ریشوز جب equal ہو جائیں تو ہم اسے proportion کہتے ہیں get example ڈیسٹونٹ یہ ہے four ratio twelve اچھا یہ proportionality کی سائن ہوتی ہے four dots اس طرح سے four ratio twelve ہم نے کہا اور اس کے علاوہ یہاں پر آگیا one ratio three اوکی ڈیسٹونٹ اب دیکھیں four ratio twelve یہ equivalent ہیں one ratio three تو ہم ان کو کہتے ہیں ڈیسٹونٹ's proportion mean کہ جب دو ریشو equal ہو جائیں تو ہم انہیں کہتے ہیں proportion جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے اوکی ڈیسٹونٹ تو یہ آج کا ہمارا چھوٹا سا لیکچر سا about data organization and data analysis مزید لیکچر دیکھنے کیلئے آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والا ہر لیکچر آپ تک بہ آسانی سے پہنٹ سکیں اور ڈیسٹونٹ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں ملتے ہیں اگلے لیکچر تک تب تک اپنا خیال رکھئے گا ملتے ہیں